محمد ایوب میرا نام ہے اور مجھے یہاں کے لوگوں نے تعلیم کے اس پر ماسٹر محمد ایوب میرا نام رہ دیا گیا میں سیول ڈیفنس ورکر ہوں اور سیول ڈیفنس کی طرف سے اسلام آباد کے فائر پرگیڈ میں ایز ایف فائر فیٹر کی ڈوٹی سر انجام دیتا رہا میری اس وقت تقریباً عمر جو ہے وہ 63 برس ہے اور یہاں دیکھا کہ مارکیتیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہے کوئی بچے وزن اٹھا رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کوئی مانگ رہے ہیں چوری کرتے ہوئے بچے دیکھے میں نے نشے کے اندر نشا کرتے ہوئے بچوں کو دیکھا اس چیز کو لے کر چلا ہوں میں نے ارادہ کیے دل میں کہ اس غریب بچے کی مدد کی جائے اور اس کو پڑھایا جائے اور اسی طرح ایک اور بچہ جو مانگتا پھر رہا تھا اس کو لیا اس نے بھی اسی طرح ایک بچہ اور جو چوریے کر رہا تھا اس کو لیا اس نے بھی بتتمیزی سے مقاتب ہوا تو میرے دل نے یہ کہا کہ اگر یہ بچے پہلا ایک سٹوڈنٹ جو ہے اس وقت پونہ نکرچن کے اندر کلرک ہے اور دوسرا سٹوڈنٹ جو اس وقت انٹی سی کے اندر ہے وہاں پر بھی وہ سروس انجام دے رہا ہے اور ایک بچہ جو ہے اس وقت امنیسٹری آب انٹیریل کے اندر ہے جو ملازمت کر رہا ہے میں تقریباً ساڑے نو سال کا تھا جب میری مصر یوب صاحب سے پیلی ملاقات ہوئی اور اس وقت میں ایک وڈ کٹر تھا تو مصر یوب صاحب نے اپنا تعریف کروایا کہ میں فری آف کاس بچوں کو ڈیج کرتا ہوں تو آپ میرے پاس آئیں آپ کو بیک پینس آرہ بڑ شاپنا سب کچھ میں مہیا کرو گا تب میں فرس ٹائم اس گراؤنڈ میں آیا اس وقت یہ جگہ کچھی ہوا کرتی تھی جب میں یہاں پر پہنچا تو یہاں سے میں نے کجی کلاس سے سٹارٹ لیا اور ایس ایس تک کرتے کرتے ہیں میں نے فیڈرل بورٹ کی طرح سے میٹرک کی یہاں کل پود ہے اور تمہیں رات کو ہماری ایک جو ہر خال دعا ہوتی ہے میں نے یہاں سے جب میں سٹوڈنٹ تھی تب میں پلے گروپ سے سٹارٹ کیا تھا پھر میں نے ایٹ کلاس تک یہاں پہ پڑھا اسی زمین پہ اسی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھا پھر ایٹ کلاس کے بعد پھر میں پاس دو راستے آگے ایک تھا سائنس کا مطلب جو بائیو فیزکس کیمیسری اور دوسرا جنرل سائنس تھا اب میں دونوں کو نہ چھوڑنا جاتی تھی نہ ماسٹر ایوب کو نہ اس وقت